بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم تنزو الدقائق حصہ دوم سبق نمبر پچاسی شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ سے متعلق پڑھیں گے اس سے پہلے مسننف علیہ الرحمن نے کتاب القضاء کا ذکر کیا قضاء مقصود ہے اور شہادت اس کا وسیلہ ہے تو مقصود چونکہ وسیلہ پر ذریعہ پر مقدم ہوا کرتی ہے اس لئے مسننف علیہ الرحمن نے پہلے کتاب القضاء کا ذکر کیا اور اب کتاب الشہادت کو ذکر فرما عزیز طلبہ کتاب الشہادہ کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ مسننف علیہ الرحمن کتاب الشہادہ میں سب سے پہلے شہادت کی تعریف ذکر کریں گے اس کے بعد پھر اس کی وصفی شرعی ذکر کریں گے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے گواہی دینا اس کو وصفی شرعی کہتے ہیں اس سے متعلق ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر شہادت کی شرعی ذکر کریں گے اور چوتھے نمبر پھر تذکیت الشہود گواہی دینے والوں کے تذکیت سے متعلق بات ہوگی اور پانچے نمبر پر انواع شہادت باعتبار صفح باعتبار صفح کے شہادت کی قسمیں ذکر کریں گے اور چٹے نمبر پر الشہادت بالخط خط کے ذریعے گواہی دینے کا حکم ذکر کریں گے اور ساتھوے نمبر پر انواع شہادت باعتبار زریعہ باعتبار زریعہ اور وسیلہ کے شہادت کی قسمیں ذکر کریں گے تو گویا مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الشہادت کے پہلے باپ کی تمام احکام کو انہی سات بحثوں میں ذکر فرمایا ہے احکام انہی سات بحثوں کی صورت میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس سبق میں عزیز طلبہ ہم سب سے پہلی بحث شہادت کی تعریف اور دوسری بحث الوصف و شرعی سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے شہادت کی تعریف سے متعلق اور اس کے بعد الوصف و شرعی شہادت کی شریح حیثیت سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کی اس سبق میں تفصیلا پڑھتے ہیں عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں بارت پڑھتے ہیں کتاب الشہادت ہی اخبار عن مشاہدت و عیان لا عن تخمین و حزبان و یلزم بطلب المدعی وسط رہا فی الحدود احب و یقول فی السراقہ اخذ لا سراقہ علی الرحمہ فرما رہے ہیں کتاب الشہادت یہ کتاب ہے شہادت کی احکام سے متعلق عیفی بیان احکامی ہے شہادت کی احکام سے متعلق شہادت یہ باب سمعہ اور باب کروما دونوں سے استعمال ہوتا ہے شہد یا شہود یا شہود یا شہود شہدن و شہادتن یہ باب سمعہ یا کروما کا مزدر ہے اور اس کا معنی ہے حاضر ہونا لغت میں شہادت کہتے ہیں حضور کو کہا جاتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی جو جنگ میں حاضر نہ ہو تو اس کا غنیمت میں کوئی حصہ نہیں اور استعمال میں شہادت کہتے ہیں یہ اخبار صادق للقاضی لعضباط الحق بمجلس الحکم بلفظ شہادت اور بازرات نے اس تعریف کو بڑے منظم الفاظ سے ذکر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اخبار صادق بلفظ شہادتی فی مجلس القاضی لعضباط الحق ہے یہ اخبار صادق بلفظ شہادتی فی مجلس القاضی لعضباط الحق ہے حق کے اس بات کیلئے قاضی کی مجلس میں لفظ شہادت سے سچی خبر دینے کو شہادت کہا جاتا ہے اور مسنف علیہ الرحمن نے اس کی تعریف کی ہے یہ اخبار عن مشاہدت وعیان وہ اپنے مشاہدے اور آنکھوں دے کی چیز کے بارے میں سچی خبر دینا ہے وہ اپنے مشاہدے اور آنکھوں دے کی چیز کے بارے میں حال کے بارے میں سچی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں یہ اخبار عن مشاہدت وعیان مسنف علیہ الرحمن نے گویا کہ مطلقا شہادت کی تعریف ذکر کر دی یہ اخبار وہ خبر دینا ہے عن مشاہدت وعیان اپنے مشاہدے اور آنکھوں دے کی حالت کی لا ان تخمین وحزبان نہ کہ تخمین اور گمان سے کسی چیز کے بارے میں خبر دینا تخمین اور گمان سے کسی چیز کے بارے میں خبر دینا یہ جو ہے شہادت نہیں کہلائے گا تو یہاں تک یہ شہادت کی مکمل تعریف ہوئی اخبار بابی افعال کا مزدر ہے اخبر یخبر اخبار خبر دینا اس کی ساتھ صفت جو ہے وہ محضوب عزیز طلب آہی اخبارن صادقن سچی خبر دینا جب سچی خبر دیں گے تب اس کو ہم شہادت شرعیہ کہیں گے اس کے بغیر وہ شہادت شرعیہ نہیں کہلائے گی ان مشاہدتن مشاہدہ یہ بابی مفعال کا مزدر ہے شاہدہ یو شاہدو مشاہدتن کا معنی آتا ہے کہ کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھنا یہ مشاہدہ کہلاتا ہے عیان ان آنکوں سے کسی چیز کو دیکھنا عیان کے کسرے کے ساتھ یعنی وہ چیز جس کا آپ نے اپنے آنکوں سے معاینہ کیا ہو آنکوں سے اس کو دیکھا ہو اور اسی کی طرف حب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے اِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَشْحَدْ وَإِلَّا فَدَا جب آپ سورج کی طرح جیسے آپ سورج کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا تو جب سورج کی طرح دیکھی ہوئی چیز آپ پر جو ہے آیا ہو جاتی ہے اور بالکل واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ گواہی دیں اگر ذرا برابر بھی شک و شبہ و فدہ تو پھر گواہی کو چور دیں لعن تخمین ان کا مطلب یہی ہے کہ مخض تخمینے سے اٹکن سے کسی کے بارے میں گواہی نہ دیں تخمین یہ بابی تفعیل کا مزدر خمن یو خمن تخمین خامی منون اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی آتے ہے گمان کے تو محض گمان کے ذریعے کسی چیز کے یا کسی واقعے کے بارے میں خبر دینا یہ درست نہیں حزبان یہ حا کے کسرے کے ساتھ ہیں اور اس کا معنی بھی جو ہے گمان کے آتے ہیں تو تخمین اور حزبان کے دونوں مترادف الفاظ ہوئے تو محض گمان سے محض وہم سے کسی چیز کے بارے میں خبر دینا کو ہم گواہی نہیں کہن سکتے تو فرماتے ہی اخبار ان مشاہرت وعیان یہ خبر دینا ہے اپنے آنکھ کو دیکھی چیز کی معاینے کی اور مشاہدے کی لا ان تخمین وحزبان نہ کہ اپنے گمان اور وہم سے کسی چیز کے بارے میں خبر دینا کی تو وہم کے بارے میں جو ہے اور محض گمان سے کسی چیز کے بارے میں خبر دینا یہ درست نہیں ہے تو یہاں تک عزیز طلبہ یہ شہادت کی تعریف ہے وَيَلْزَمُ بِطُلْبِ الْمُدْدَعِيِ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ شہادت کی شرعی حیثیت بیان فرمارے کہ شہادت فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے تو عزیز طلبہ بطور خلاصے کے آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دو شاہد ہوں دو لوگ ہوں جنہوں نے کسی واقعے کو دیکھا ہے اور اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور ان دونوں کے علاوہ شہادت کیلئے کی اور نہ ہوں تو گواہی دینا ان دونوں پر فرض آئین ہو جاتی ہے تو اس آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اور شخص گواہی دینے کیلئے موجود نہ ہو تو جن دو شخصوں کو اس واقعے کا علم ہے ان پر گواہی دینا یہ فرض ہے اگر ان کے علاوہ کوئی اور موجود ہے تو پھر فرض کفایہ بن جاتی ہے پھر اگر کوئی اور موجود تو ہے لیکن وہ موقع پر موجود نہیں ہے اور آدائی شہادت کے بغیر اس صاحب حق کا حق ضائع ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر یہ گواہی دینا یہ گواہی واجب ہو جاتی ہے اور اگر حق فوت ہونے کا خوف نہ ہوں بلکہ اس کی گواہی کے بغیر بھی وہ حق مل جانے کا امکان ہوں تو پھر اس پر یہ لازم ہے ہاں اگر گواہی وسط روا فی الحدود احب ہاں اگر گواہی وہ حدود سے متعلق ہے حدود اور قصہ سے متعلق ہے تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں گواہی کو چھپائے رکھنا یہ مستحب ہوگا اب اس پر اعتراض ہوگا کہ بھئی قرآن میں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلَا تَقْتُمُوا شَحَادَ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ رب العزت اس کی گناہوں پر پردہ دالے گا اسی طرح بہت سارے صحابے کرام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عریم مرتضی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو مسعود اور حضرت ابو درد عمر بن العاز رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان سب حضرات کی تلقین اور ان کی کا فرمان یہی ہے کہ حدود اور قصاص میں جو ہے حدود اور قصاص میں گواہی کو چھپایا جائے اب بھئی جب حدود اور قصاص میں گواہی کا چھپانا حضرت صحابہ سے بھی ثابت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف سے بھی ثابت ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حدود اور قصاص میں گواہی چھپانا یہ افضل ہوگا لیکن اس پر پھر یہ اطراز تو ضرور ہوگا کہ قرآن میں تو اللہ رب العزت اشارت فرماتے اللہ تکتو مشہاد و میں یکتو ما فینو آتے من قلب تو اس کا جواب پر فقہہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے اور حدود اور قصاص میں گواہی کی چھپانی کی بات ہے یہ حد تواتر تک تقریبا پہنچی ہے یعنی ایک حدیثی مشہور ہے خبر مشہور ہے اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا یہ جائز ہے تو فرماتے وَيَلْزَمُ بِطَلْبِ الْمُتَّعِي مدعی کی طلب کرنے سے گواہی دینا ادائی شہادت شاہد پر لازم ہو جاتا ہے میں نے بتایا کہ اگر کوئی بھی نہ ہوں تو اس پر گواہی دینا فرض ہے اگر اور ہوں تو پھر فرض کفایا ہے لیکن اگر مدعی نے اس سے گواہی طلب کی تو پھر اس پر لازم ہو جاتی ہے گواہی وَسَتْرُعَ فِي الْحُدُودِ اَحَبُو اور حدود کے باب میں گواہی چھپائے رکھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے افضل ہے وَيَقُولُ فِي سَرِقَةِ اَخَذَا لَا سَرِقَةِ اور باب سرِقَةِ کے باب میں اگر وہ گواہی دیں کسی نے چوری کی ہے چور کے خلاف گواہی دیں تو وہاں پر قاضی کے سامنے لفظ اَخَذَا سے کہیں یعنی اس کی توہین نہ کریں کہیں اَخَذَا فُلان فلان شخص نے فلان کا مال لیا ہے یعنی اس کو دیکھا ہے لَا سَرِقَةِ سَرِقَةِ کا لفظ نے استعمال کرے کہ اس نے چوری کی ہے اس پر عزیز طلب ایک نادر واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں آپ کی کتاب کے حاشمی بھی یہ واقعہ لکھا ہے حارون رشید بادشاہ جو علماء اور فقہہ سے بڑی محبت رکھتا تھا وہ بیٹے ہوئے تھے ایک مجلس میں کہ کسی شخص نے کسی پر دعویٰ کی کہ اس نے میرے گھر سے مال چورایا ہے تو حارون رشید بادشاہ نے فقہہ سے پوچھا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو تمام فقہہ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے چوری اس پر ثابت ہوگی خود بھی یہ اقرار کرتا ہے تو عزت امام ابو یسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اور کہا کہ اس پر حج جاری نہیں ہو سکتا نے کہا کیوں اس لئے کہ اس نے کہ اقرار کیا ہے اخذ مال کا سرق مال کے اقرار نہیں کیا تو اخذ مال کی صورت میں زمان لازم آتے قطعیت لازم نہیں آتا تو فقہہ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو پھر زمان لازم کر لیں یا وہ یہ کہے سرقہ کے اقرار کر لیں تو لفظ سرقہ سے پھر اس نے گوائی دی اور لفظ سرقہ سے اس مجرم نے اقرار بھی کر لیا تو امام ابیوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگا کیوں بھئی اس لئے جاری نہیں ہوگا کہ اگرچہ بھی لفظ سرقہ سے یہ اقرار کر چکا ہے لیکن پہلے اقرار کی صورت میں یہ اپنے اوپر حد ساقت کر کے زمان لازم کر چکا ہے اور اب اس صورت میں اس پر قطعیت ہم لازم کریں گے تو دو سزائے ایک سا جمع نہیں ہو سکتی تو تمام مولامانیں ان کی بات تسلیم کر لیں تو آج کی اس سبق کا اختتام ہم اسی پر کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین